میہ آسلم صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں ہمارا سی ایم کا کینڈیڈیٹ سالار صاحب ہوں گے کے پی کے میں ابھی صرف سپیکر کا پیسلہ ہوا ہے انشاءاللہ تعالی کے پی کے میں سپیکر کی امیدوار خان صاحب نے نانزد کیا ہے آقب اللہ صاحب کو انشاءاللہ تعالی وہ سپیکر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے باقی نام ڈپٹی سپیکر اور کے سنٹرل میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا نام انشاءاللہ تعالی پرسو تک آپ کے سامنے رکھیں گے وفاق میں خان صاحب نے نانزد کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاب کے طرف سے ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نانزد ہوا ہوا ہے جو اس کا مقابلہ کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے عمر عیوب خان صاحب ہوں گے ایز اپرائم منسٹر انشاءاللہ اور ہماری کوشش ہوگی اور کوشش ہوگی اور بہترین کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ عمر عیوب خان صاحب ہی پرائم منسٹر بنے اور انشاءاللہ ہماری میجارٹی بنی تو وہ پرائم منسٹر بنیں گے تا وقت ہے کہ خان صاحب باہر نہیں آتے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی وفاق میں اور الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پولٹیکل پارٹی جو سارے پروینسز میں ہے جس نے ٹو تڑ میجارٹی لیے کے پی کے میں وہ جس نے پنجاب میں بھی ٹو تڑ میجارٹی لیے اس پارٹی کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے وہ اس پارٹی کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے اور وہ پولٹیکل پارٹی جس کی زیرو کریڈیبلیٹی ہے جو آلموس مشکل سے بیس سیٹیں نہیں جیت چکی ہے اس کو حکومت دی جا رہی ہے عوام ایسے منڈیٹ کو قبول نہیں کرے گی اس لیے اس کے خلاب خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی پیسپل پروٹسٹ کریں گے ہفتے والے دن پورے پاکستان میں اور اس کے لیے ہم سارے پولٹیکل پارٹی کو کر رہے ہیں چاہے وہ جی ڈی اے چاہے وہ جماعت اسلامی ہیں چاہے وہ جی ایو آئی ہیں چاہے وہ باقی پولٹیکل پارٹیز ہیں چار اصوبے کے پولٹیکل پارٹیز کو کہ ہمارا چاہے وہ اے ان پی ہے کہ ایک مطالب ہم سب کا ہے عوام کا اندازہ اس کے ساتھ ٹی ال پی ہے سارے پولٹیکل پارٹیز ہو جو اس منڈیٹ کو قبول نہیں کرتی جو سارے پولٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہے کہ اس میں بہت دانلی ہوئی ہے آخر میں جس طریقے سے منڈیٹ کو چینج کیا گیا ہے لہٰذا پاکستان تحریک انصاب پیسپل فورامن پاکستان کے جنڈوں کے ساتھ اپنا پروٹسٹ ریکارڈ کروائے گی پیسپل پروٹسٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی ہفتے والے دن اپٹر نون میں انشاءاللہ تعالی یہ پورے ملک میں یہ پروٹسٹ ہوگا ہماری شرکت سب سے درخواست ہے کہ اس میں آپ شرکت کرے یہ آپ کی ازادی کا سوال ہے یہ الیکشن موس کرٹیکل تھے اس الیکشن نے عوام کی ازادی کا تحیون کرنا تھا اس لیے عوام کی ازادی کا تحیون کرنے والے الیکشن کو ہم اومرمنڈیٹ کو ہم چوری نہیں کرنے دیں گے یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی آج کے لیے کوئی یہی ہے پوائنٹس ہے آج کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ یہ کہ ہم پاور شیرنگ پولٹکس نہیں کرتے ہم عوامی پولٹکس کرتے ہیں عوام کی فلاہ و بیبود اور عوام کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں عوام کے لیے کر رہے ہیں نہ کہ عوام کے نام پہ اپنے مفادات کرے تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں ایک وضاعت میں کر دوں ایک وضاعت کر دوں پیپل پارٹی کے حوالے سے ایک منٹر ایک منٹر جی پیپل پارٹی کے حوالے سے تمام جو میسیجز تھے پیغامات وہ خان صاحب کے سامنے رکھے ہیں اور کہ یہ یہ پوزیشن ہے جس پہ خان صاحب نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ ہم نون اور پیپل پارٹی کے ساتھ کسی بھی صورت میں پاور شیرنگ نہیں کر سکتے ہیں تو بات ختم ہوگی دیکھیں گرپتاریاں نہیں ہونے چاہیے کسی صورت یہ پیسپل ہوں گے اور یہ عوام کا آئینے اور قانونی حق ہے اب جبکہ پیپل ہے اس پوکن منڈیٹ آ چکا ہے اس کا قدر کرنے چاہیے اس کی عزت کرنا چاہیے اسی کے احترام کے مطابق ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن وہی ریزلٹ اناؤنس کرے گا جس کا جس جس کا ووٹ پڑا ہے پروٹیسٹ کے حوالے سے ایک منڈ سے میں ذرا تھوڑے سی وضاعت کر دوں خان صاحب نے چار باتی کی ہیں پروٹیسٹ کے حوالے سے پہلے ہمارا خیالتہ کہ لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد میں در نہ ہوگا لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ بتا دیں کہ یہ منڈیٹ پر صرف ڈاکہ نہیں پڑھائے بلکہ پورے ملک کی پاکستانیوں کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے پاکستان میں ووٹ چوری کیا جا سکتا ہے تو آنے والے الیکشنز پہ سوالیہ نشان رہے گا لوگ عوام کے پاس نہیں جائیں گے فارم فارٹی فائیو اور فارم فارٹی سیون کے چکر میں اس دفعہ ساتھویں نمبر پہ آئی ہوئے لوگوں کو جدوائے گیا ہے خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ووٹ ہے اس کے لئے کوئی سٹریچر پہ آیا کوئی ہزاروں میل فاصلہ تے کر کے پاکستان آیا کوئی اپریشن تیٹر سے آیا کوئی ڈیلیسس کا مریض جو ہے وہ الیکشن بوت میں آیا ہے تو لہٰذا یہ چوری یہ چوری جو کی گئی ہے یہ اس لئے کی گئی ہے تاکہ ایک کریمینل منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ یہ ایکزیکٹلی یہ الفاظ تھے اس کو پاکستان پہ امپوس کرنے کیلئے جو پہلے بھی اور انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ اور سیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز وائد ذریعہ ہے پاکستان کی فائننشل سٹیبلیٹی کا اور اور سیز پاکستانیز کتیاں ڈالر نہیں بیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جو وہ کمران ہیں وہ ڈالر چھوڑی کر کے پیر بیجتے ہیں تیسری بات خان صاحب نے یہ کہی کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے تو آپ کی فائننشل سٹیبلیٹی بھی نہیں ہے اٹھائیس بلین ڈالر تین ماہ کے اندر پاکستان نے لون کی مد میں لوٹانے ہیں ایک بلین ڈالر تک ہمارے پاس ریزرڈ نہیں ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے انہوں نے پھر وہی گیسوں کی مد میں پٹرول کی مد میں بیجلی کی مد میں پاکستانیوں پہ بم گرانے ہیں تو لہٰذا قوم کا یہ فرض بنتا ہے جب وہ اتجاج کی کال دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دیئے گئے منڈیٹ کے امین ضرور ہیں لیکن آج پاکستان نے ایک دفعہ ایک دفعہ اٹھنا ہے رول آف لا کے لیے اور دیئے گئے ووٹ کے تحفظ کے لیے انہوں نے کہا کہ فالس فلیگ اور دوبارہ نو مئی کے بیانیے سے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی گئی انہوں نے کہا پرامن رہے گا اور پرامن احتجاج میں اگر پاکستانی کم نکلتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی جو تقدیر ہے وہ سیل ہوتی ہے خان صاحب کے بیعاف پر پاکستان تحریک انصاف پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہے کہ یہ احتجاج دنیا بر میں پاکستانیوں کا پیغام ہوگا کیونکہ اسی لگ بگ سیٹیں چوری کی ہیں اور ایک ایسے خاندان کو پاکستان پر مسلط کرنے کیلئے یہ سیٹیں چوری کی گئی ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ منی لینڈرنگ کا ہے اس دفعہ پاکستان میں جمہوریت آئین اور قانون کی اکمرانی کا سروائیول جو ہے اس احتجاج پہ ہیں لہذا بلا خوف و خطر بغیر کسی اندیشے کو ذہن میں ڈالے ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ پی ٹی آئی کا جنڈہ اٹھائیں ہر پاکستانی اپنے شہر اپنے دے اپنے ٹاؤن میں نکلے اور تمام کو بتائیں کہ پاکستان کے اکمران پاکستان کے عوام ہے یہ لوگ جو منڈیٹ چوری کر رہے ہیں اور چوری کے ذریعے چوروں کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب اگر آج کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستانی کسی بھی ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے احتجاج ایسے مستقیم انداز میں ریکارڈ نہیں کراتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی لیے بھی اندیرہ ہے بنیادی حقوق کی پامالی جو ہیں پاکستانیوں کا مقدر بنے گی لہٰذا میں ان بی آف آف چیئر مین اور پی ٹی آئی پاکستانیوں سے دس پستہ التباس کرتا ہوں کہ سچڑے کو دن بارہ بجے پورے پاکستان نے نکلنا ہے ہر ایک نے یہ سوچ کی نکلنا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کیلئے ہے ہماری ازادی کی جنگ ہے اگر منڈیٹ چوری ہونے دیا جائے اور آج اگر چوری ہوتا ہے آنے والے دس ہیلیکشنوں میں چوری ہوگا پاکستان میں جمہوریت کی تتفین ہوگی لہٰذا نکلنا بھی ہے استقامت کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ اور واضح کر دے اگر آپ کے اندر کوئی ایسے اناثر گستے ہیں جو پتر اٹھاتے ہیں خلفشار کرتے ہیں تو آپ نے خود ان کو روکنا ہے لیکن اگر حکام آپ پہ تشدد کرتے ہیں آپ نے تشدد بھی سینے ڈنکے کی چوٹ پہ اور آنکوں میں آنکے ڈال کے آپ نے ہر شاعر کے مین چورہوں میں نکلنا ہے آپ نے نعرے لگانے ہیں کہ یہ ہم سے جمہوریت چوری کر رہے ہیں ہم سے ہماری آزادی چوری کر رہے ہیں پاکستانیوں ہفتے کو بارہ بجے دن آپ نے خان کے لیے پاکستان کے لیے جمہور کے لیے دستور کے لیے ایسے نکلنا ہے کہ ان کی آنکے اسی طرح کلی کی کلی رہ جائے جس طرح آٹھ فروری کو عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کے تمام سے آتکندوں کو سیل کر دیا اور ساتھ میں فرمائے گا کہ ایک تو آپ اپنی پرلیمانی پارٹی کا اجلاع کلانے میں تاقیب کو کر رہے ہیں اور اس تاقیب کی وجہ سے آپ اپنے نمبر سنیچ ہو کر بارے اور بار بار یہ آپ کی طرف سے وہ عویلہ کیا جا رہا ہے کہ زیادہ آزاد امیدوار آپ کے ساتھ ہے یا سارے آپ کے ساتھ سیکنڈلی آپ نے وزیراعلا کیٹی کے اور وزیراعلا پنجاب کے لیے جن کانیڈیٹس کو نومنیٹ کیا وہ سارے کے سارے نو مئی میں اس وقت اشتہاری ہیں ہرڈلی آپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو ایک حکومت آ رہی ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ وہ ٹھائیس ارب ڈالر جو ہیں وہ تین ماہ میں دیں گے بجائے سوئے اس کے کہ ان کے پاس پیٹرولیم اور بجلی کی طرح سے بڑھانے کا آپشن ہے اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے کہ آپ پیٹرولیم اور بجلی کی قیمت بڑھائے بغیر یہ اٹھائی سرب ڈالر تین ماہ میں واپس کریں دیکھیں آپ کا کمپوزٹ سوالے میں اس کے جواب یہ تا ہوں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے تاخیر کی ہم تاخیر نہیں کریں کسی بھی پارٹی نے بھی ابھی پارلیمنٹری پارٹی کا بلایا نہیں ہے پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس روٹین میں بلایا جاتا ہے جبکہ ان کا نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو کینڈی ریٹ ہے اور ایون جو جیتے ہوئے بھی ہیں ان کے ساتھ ایم پی ایز بھی ساتھا موجود ہیں تو وہ یہ کیسز میں بیزی ہے اس کی وجہ سے ہم نے توڑا سا اس کو ڈیلے کر دیا ہے تو یہ والا مسئلہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ جلد سے جلد ہم واپس بلائیں گے اور اگر آپ ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ ایکانومی کے لیے ہم نے اپنا منشور کا اعلان کیا تھا اور منشور کو ہم نے ڈسپلے کر لیا آپ اگر اس منشور کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ دیکھ لینا کہ ہمارے پاس اس کا پراپر ایک حال موجود ہے کپ کپی تفصیل کے ساتھ میں نے بولا جہاں تک آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نو میکہ دیکھو آپ یہ بتائے کہ یہ لوگ وہی جو ہم نے نامینیڈ کیے انہوں نے الیکشن لڑا تو یہ کوالیفائیڈ دے ان میں مجاریٹی کے نامینیشن فارم ریجیکٹ ہوئے عدالتوں نے رسٹور کری آپ مجھے صرف ایک نام بتائے کہ وہ اگر ہمارا پارلیمنٹ میں بھی تھا اگر وہ پرومنشل اسمبلی میں بھی تھا وہ اگر لوکل گورنمنٹ میں بھی تھا کیا اس پہ نائن مائے کا سمہ کوئی نا کوئی افعیار نہیں ہے اگر اس کی لئے ہم دیکھیں گے تو پورے پاکستان میں تو ہمیں ایک کنڈیڈیٹ بھی آسانی ملے گا ہم تو اس بات کا پہلے اظہار کر چکے ہیں یہ نہیں ہے لیکن وہ جو لوگ ان کو ہم نے منڈیٹ ان کے پاس ہے یہ پارٹی کو لیٹ کریں گے انشاءاللہ فیوچر کی طرف بڑھیں گے اور بہترین کنڈیڈیٹ اور انشاءاللہ کامیاب کرائیں گے ایک اعلان اور کرتے ہیں ایک ایک انفارمیشن ایک ایک انفارمیشن اور دے رہے ہیں کل دو بجے میری اٹوٹل میں انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کی میڈیا کو سامنے ہم تمام فارم فورٹی فائف بمائے اس حمدوار کے جیس حمدوار کے حق پر ڈالا گیا ہے صاحب جو ہیں وہ بھی وہ پریزنٹیشن دیں گے اور تمام میڈیا سے انٹرنیشن میڈیا سے درخواست ہیں کہ دو بجے جو ہیں وہ میری اٹوٹل تشریف لائیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنے سوشل میڈیا کے جو واریئر دیں ان سے استعدائیں کہ اس پیغام کو زیادہ زیادہ تر پیلائیں دیکھو وہ ہر جگہ پہ کریں گے پورے پاکستان میں ہے تو پورے پاکستان والے لوگ الیکشن کمیشن کو نہیں آئیں گے وہ درنا نہیں گے احتجاج کریں گے جہاں جہاں یہ ہوا ہے تو پورے پاکستان میں ہوگا ہر جگہ ہوگا آپ نے وزیراعظم کے لیے امیدوار نامزد کر دیا وزیراعظم کے لیے گھنٹی پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لائے عمل ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتحاد نہیں کریں گے تو لائے عمل کیا ہوگا اس نشستوں میں تو آپ وزیراعظم نہیں لاسکتے دیکھیں ہمانے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ہنڈرڈ ان ایٹی سیٹ سے وہ گنتی بھی بتائی تھی نمبر بھی بتائی تھی اور فارم فورٹی پائی بھی کل بتائیں گے اور الیکشن سے کمیشن سے ہم نے یہی درخواست کیا کہ جب فارم فورٹی پائی بنتا ہے لوگ پولنگ سٹیشن پہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں شام کے وقت سب کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے فارم فورٹی پائی بنتا ہے فارم فورٹی پائی پریزائیڈنگ اپسن لے کے جاتا ہے ریٹرننگ اپسن وہ فارم فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ بناتا ہے اس سمپل ایز ایٹ اس کے مطابق جو پیسہ لگا وہ ہمیں قبول ہے اور وہی ہم کہتے ہیں کہ فارم فورٹی پائی ب سے آپ فورٹی ایٹ بنا لیں کون وینر ہے وہ اب آپ کے سامنے ہم وہ فارم دکھائیں گے جو ہمارے پاس بھی ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے وہ ٹی ایل پی کے پاس بھی ہے وہ ان لوگوں کے پاس بھی ہے اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے یہی تو ریزن ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی نے کہا ہم یہ نہیں لیتے یہ سیٹ ہم ہار چکے باقی بھی آپ نے دیکھا وہ جیتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا منڈیٹ نہیں ہے ہم نہیں جیتے ہوئے تو الحمدللہ ہمارے پاس نمبر پورے جس دن الیکشن ہوگا ہم کو نمبر انشاءاللہ پورے کر کے آپ کو نظر آئے گی آواز نہیں آ رہی ہے دیکھو سیاسی استحقام کیلئے تو یہی دیکھو ہم اتنا باگیں بڑھ رہے ہیں جہاں دوہزار تیرہ اور اٹھارہ کی بات تو دوہزار تیرہ میں ہم نے کہا تھا کہ چار ہلکے کولو اور چار ہلکے اس وقت نہیں کول رہے تھے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹ اس طریقے سے بناو جس طریقے سے فارم پوٹی سیون بنا ہے ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں اور یہاں کے حالات میں کتنا ایک فرق ہے دوہزار اٹھارہ میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی لیڈرشپ اندر ہو اور لوگ الیکشن جیت چکے ہو کسی بھی کوئی ایسی پارٹی ہے جس سے نشان لیا گیا ہو یہ تو زمین عثمان کا فرق ہے اب عدم استحقام ختم کرنے کیلئے ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں ہمارا منڈیٹ چوری ہوتے ہوئے بھی ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمان کا حصہ بنیں گے ہم جائیں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے اور اپنے ایک انڈیڈیٹ کا اناؤنز کر رہے ہیں میکم کچھ دیکھیں استحقام جھوٹ میں استحقام نہیں قائم ہے آپ اگر جھوٹ کی بنیاد پر ایک حکومت قائم کریں گے تو مستحقم حکومت نہیں ہو سکتی اگر کوٹر اور عوام اور ریاست کا رشتہ جو ہے آپ اس پر توڑ دیتی ہیں اس رشتے میں آپ جھوٹ اور فریب کو شامل کر دیتے ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ استحقام ہوگا محیشت ترقی کرے گی تو یہ خام خیالی ہے ہم استحقام کی بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں انصاف دو جو حق ہے وہ ہمیں دو تاکہ اس ملک میں استحقام آئے جو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کو عزت دو اس کو مانو تاکہ اس ملک میں استحقام آئے جھوٹ سے استحقام نہیں آتا دوہزار تیرہ میں چاروں علکے کھولے گئے دو سال بعد اور چاروں علکوں میں فراٹ ثابت ہو آخری کوسچن پی ٹی آئی پی کے ساتھ کوئی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں ہمارا اس کے ساتھ نہیں ہے یہ غلط انفارمیشن ہے تینکیو جی